ربگ فر ورحم وانت خیر الراہمین ربگ فر ورحم وانت خیر الراہمین اے میرے مولا مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما کیونکہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے یہ رمضان المبارکی آج الحمدللہ پہلی وہ افطاری ہوگی تو اس افطاری میں یہ جو جتنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے رمضان المبارکی ہر افطاری میں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اللہ سے مانگ لیجئے لیکن سب سے پہلے اپنی بخشش طلب کیجئے کہ اے اللہ یہ جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اس میں اپنی بخشش مانگ لیجئے ربگ فر ورحم وانت خیر الراہمین اے اللہ مجھے بخش دے ربگ فر ورحم اور مجھ پر رحم فرما دے تو بہترین رحم فرمانے والا ہے اللہ کی ذات کا جو وعدہ ہے انسانوں سے کیا ہوا مومنوں سے کیا ہوا اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ ہے اللہ نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان روزہ افتاری کرتے وقت اللہ کے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہ اللہ سے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے وہ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں حلال ہے اللہ سے التجا کیجئے اللہ آپ کو دے گا اور جو اپنے گناہوں کی بخشش اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ جب انسانوں کی بخشش ہو جاتی ہے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور سب سے قیمتی چیز جو ہے ہر عمل کے بعد جو قبولیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے بعد اللہ کو کتنا پایا یہ اصل بات ہے کہ آپ نے اللہ کا قرب کتنا حاصل کیا آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو جذبہ ہے وہ کہاں تک بڑھ گیا آپ کا نیک عمال کرنے کا جذبہ کہاں تک چلا گیا تو میرے مہترم تو آج آپ نے دعا کیا کرنی ہے یہ جو وقت ہے افتاری کا تو اس میں دریاؤں کی مچھلییں اور تمام کائنات کی مخلوق انسانوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے اور روزے دار کے لیے انسانوں کے لیے نہیں روزے داروں کے لیے جو اللہ کی رضا کی خاطر جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو اللہ سے محبت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہے اور روزہ اس لیے ہے کہ رکھنے والا نیک ہو جائے پریزگار ہو جائے متقی ہو جائے یہ جو آج کل کا معاشر ہے نا کہ ہم جہاں جاتے ہیں کبھی کوئی سیاسی بات ہو جاتی ہے کبھی کوئی اور طرح کی بات ہو جاتی ہے کبھی گسہ کر جاتے ہیں چھوڑ دیں آپ کہیں جی میرا روزہ ہے میں نے آپ سے کوئی بیعث مباسہ نہیں کرنا کیونکہ بیعث مباسہ ہوتے ہوتے آج کل معاشرے میں غلط الفاظ کا چناو اور غلط الفاظ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ سیاسی ٹاک پہ تو اس پہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کو کنارہ کر جائیں چھوڑ دیں آپ نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے آپ نے جب روزے کی حفاظت کر لی اچھا بولیں گے اچھا سوچیں گے تو روزہ اچھا ہوگا دعا کے ساتھ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو بکشنے والا ہے تو رحیم ہے جو دنیا سے چلا گیا اس کی بکشش فرما یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما رحم فرما یا اللہ تیری عبادت کرتے ہوئے یا اللہ تیری خوشی جانتے ہوئے تیرا حکم مانتے ہوئے تیری ذات کی خاطر روزہ رکھا یا اللہ اس کو قبول فرما انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے و آخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمين